ہم نے سچے دل سے کوئی خدا سے کوئی تقاضہ کیا جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر خود بخود ہر چیز حل ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن شاید ہماری زندگی میں ابھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب میرا دل ٹوٹا ہو میری آنکھیں نم ہوئی ہوں اور میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ پردگار اب سب کچھ چھوڑ کر میں صرف تیری بارگاہ میں پانا لینے آیا ہوں تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے تو آئے ابو حمزہ عثمالی نے جو امام سجد علیہ السلام سے نگل ہوتی ہے کہا کہ الہی لا تحدبنی من حکومت ایک کہ پردگار مجھے تو عذاب سے عذاب نہ سکھا یہ تو ہی تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے تجھے پہچانا اور تو جب مجھے پھکارتا ہے جب میں تجھے پھکارتا ہوں تو تو میری بات کو سنتا ہے لیکن کتنا افسوس ہے میں قائلی کرتا ہوں کہ جب تو مجھے پھکارتا ہے اور اس طرح اس کے اندر اور بہت جملے کہ آپ خود پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ کس طرح خدا کو بگارا جاتا ہے کس طرح خدا سے بات کی جاتی ہے کس طرح خدا سے ذکر کیا جاتا ہے تو ہاں میں ہے اس میں یہ منع جاتے شابانیاں میں خود ذکر کیا جاتا ہے کہ پردگار مجھے تیری دنیا میں تیرے اس ستار کہ تُو نے میرے عیبوں میں پردہ رکھا ہوا ہے اس دنیا میں سے زیادہ مجھے آخرت میں تیری ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں تُو نے میرے عیبوں پردہ رکھا ہوا ہے میرے گناہوں کو لوگوں سے اوجل رکھا ہوا ہے لوگ نہیں جانتے مغر آخرت میں جب ہر چیز خود سچ بولے گی میرے بدن کے عزب ہم گواہی دینا شروع کر دیں گے مجھے اس وقت تیرے ستاریت کی تیرے غیوب کی ضرورت ہے کہ تُو اس وقت میرے گناہوں کو پردے میں رکھنا تُو اس وقت مجھے بچانا اس مخلوق سے کہ جب سب کچھ اس مخلوق کے آگے اس لوگوں کے آگے آیا ہو جائے گی اگر تُو نے اس وقت مجھ پر پردہ نہ رکھا تو میں اپنے آپ کو بچانی پاؤں گا تو میرے عزیزوں میرے جوانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ترقی کریں میٹیلسٹک بھی ترقی کریں مانوی بھی ترقی کریں تو ہمیں دست دعا بلند کرنا پڑے گا ہمیں خدا کی بھارگاہ میں آنا پڑے گا اپنی زندگی میں اپنے دن میں تھوڑا سا وقت تھوڑا سا وقت دیں چوبیس گھنٹوں کے اندر کہ ہم ایک منٹ صرف خدا کو نہیں دے سکتے ایک منٹ اپنے پروردگار کو جس کی وجہ سے پوری کائنات چل لیے جس کی وجہ سے ہمارے رگوں میں ہمارے بدن میں خون توڑا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے دے سکتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کی بھارگاہ میں آئیں اور خدا ہمیں یہ لذت اور معنیت عطا کرے کہ ہم اس سے دعا مانگ سکیں اور اس کی بھارگاہ میں گڑ گڑا سکیں